شروع کریں یا ایوہ الذین آمنون قطب علیکم سیامکما قطب علیلہ من قبلکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم لی و انا اجزیبی آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی نظریں پیش کر لیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ وعلى آلک و اصحابت یا شفیعانا یوم الجزا حضرات درود پاک کی کسرت میں کرنے چاہیے چونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا عمتی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو ملائکہ اسے جاہین اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں اپنے عمتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے آج جس عنوان سے میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کا فربانہ لیے آتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے صغیتنا حضرت علی کا نم اللہ وعدہ القریب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کو اس امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو اس امت کو رمضان جیسا مہینہ اور سورہ اخلاص ادا نہ فرماتا یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزق کے جانب سے بے شمار رحمتیں اور مغفرتیں لے کر بھی آیا کرتا ہے اس ماہ مقدس میں اللہ ہر اپنے اس بندے کا جو اس کی خشیت کے ساتھ اس کی غزاجوئی کے لیے روزہ رکھے اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام عمالِ حسنہ کرے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے ثابتہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے یقینی معنوں میں رمضان المبارک بندوں کی بخشیت کے لیے ہی اللہ رب العزق نے عطا فرمایا یوں تو انسان کے اندر فطری طور پر حسناتوں سے یہ آب دونوں کا جذبہ دے کر کے پیدا کیا گیا اب اگر انسان حسنات پر عمل کر کے اور اسے یعاق سے بچ کر اپنے زندگی گزارے تو یقینی معنوں کو اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخربی کامیابیاں بھی اسے حاصل ہوتی ہیں اور حقیقی معنوں میں کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے جیسا کہ اللہ رب العزق نے خود ارشاد فرمایا فمن زہزہ ان النار و ادخل الجنت فقد فاز کہ جو انسان جہنم کے بڑکتے ہوئے شوروں سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزق نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے وعدوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا فرق بس اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی سحری ضرور کیا کرو کہ سحری مومنین اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق پیدا کیا کرتا ہے جو کہ اہل کتاب کے وہاں سو جانے کے بعد کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی جبکہ مومنین کے لیہاں مومنین کے وہاں طلوع فجر تک کھانے کی اجازت ہے تو اس طرح سے سحری کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تم ضرور کرو کہ سحری میں برکتیں ہیں اور دوسری مقام پر میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک لوگ خیر میں مقتلع رہیں گے جب تک کہ غروبِ آفتاب کے وقت اپنی افتار میں جلدی کرتے رہیں گے اجازانے ملتے اسلامیہ یہ رمضان مبارک کا ملینہ انقریب ہمارے بیچ میں جروا کر ہونے والا ہے اولی طور پر تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ سوموار کے دن سوموار کے دن چاند دیکھنے کا ضرور احتمام کریں اور اس طرح سے انشاءاللہ المولا اگر سوموار کو چاند ہوا تو منگل یعنی کہ بارے مارچ سے روزے کی ابتدا ہوگی یہ رمضان کا مہینہ جس کے تین اشرے ہیں پہلا اشرا رحمت کا ہے دوسرا اشرا مغفرت کا ہے اور تیسرا اشرا یہ جہنم سے آزادی کا ہے پہلے اشرے میں ہمیں چاہیے کہ پہلے دن سے ہی روزے کی اہمیت کو ملہوز رکھتے ہوئے اور اس کے تاقیدی حکم کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی برکتوں سے خوب خوب اپنے آپ کو مال امال کیا جائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس سومولی وانا اجزیبی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے داروں کا بدلہ ہوں اور اسی حدیث پاک کو دوسری اعراب کے ساتھ واجزہ بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے داروں کو بدلہ اپنے دست کرن سپیا کرتا ہوں یقینی معنوں میں نماز بھی احمل فرائض ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے لیکن یہ ایسے عامال ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہمارے یہ عبادات قبول ہوتی ہیں تو اللہ اس کا صلاح فرشتوں کے حوالے سے دلواتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت اپنے دست کرم سے اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر ایسا کیوں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عمل جو ریا سے خالی ہو وہ کام جو دکھاوے سے خالی ہو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہوا کرتا ہے انسان نماز پڑھے اور اگرچہ وہ اس بات کا بھرپور احتمام کرے کہ ہم دکھاوہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں اور لوگوں کی نگاہیں یہ محسوس کر سکتی ہیں یہ بندہ نمازی ہے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے آپ زکاة دیں اگرچہ اس بات کا آپ احتمام کریں کہ ہم داہنے ہاتھ سے دیں گے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی لیکن ممکن ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہوں تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آگے کہ یہ بندہ مجھے آتا کیا ہے آپ حج کریں اور مکمل آپ اس بات کا احتمام کریں کہ ہم قدائی طور پر دکھاوہ نہیں کریں گے اور ریاہ کی نیت سے آپ حج نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ عجب عداللہ کے لیے ہندوستان سے سرزمین مکہ پر پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا انگل ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے خود نہ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں یا روز جیسے ہوں تو دیکھنے والے نگاہ ہیں کبھی یہ خود سے فیصلہ نہیں کر پائیں گی کہ آپ روزے سے ہیں یا روز جیسے ہیں یہ غینی معنوں میں رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ صبر کے حوالے سے ایک ایسا ذہن ہمیں دیتا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے ہمدردی اخوت و محبت اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا جذبہ بیتار ہوا کرتا ہے جیسا کہ ایک صحابیہ رسول ہیں بارگاہ رسول اکرم میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو اس جیسا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نفس کو دنیاوی حرس و حویس سے دور رکھتے ہوئے متوجہ اللہ کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین حربہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو روزہ کا حکم دے کر اس کے سابقہ گناہوں سے تمام مجشتہ سغائر گناہوں کو اس کے معاف فرما دیا کرتا ہے عجزہ نے ملتی اسلامیاں تو آپ کو یہ ماہ مقدس مل رہا ہے اولے تر پر تو آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے اور بار بار ہمارے زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی برکتوں سے ہم محجوز ہوں لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں اس حوالے سے مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا رمضان ہمیں نہ ملنے پائے تو آپ کو یہ رمضان مل رہا ہے اس کی برکتوں سے خوب خوب آپ مالہ مالہ رمضان کے روسے رکھیں اس ماہ مقدس میں چار کام زیادہ سے زیادہ کیا جائے پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قصرت کی جائے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ لِذَمْ بِي وَعَدُوْ بِلِهِ یہ ہمارے لئے نہایت ضروری ہے تیسری چیز کی قصرت سے قرآن پاک کی تلاوک کی جائے چونکہ مکمل قرآن رمضان المبارک میں ہی نازل کیا لیا اور نہایت اچھی بات ہے یہ کہ جتنی بھی محبوب اور مقبول چار کتابیں ہیں صرف قرآن ہی رمضان میں نازل نہیں کیا گیا بلکہ پچھلی کتابیں وہ زبور انجیل تورا یہ کتابیں بھی رمضان المبارک میں ہی نازل کی گئیں تو ہم خوشتسمت ہیں کہ اسی ماہ مقدس کے شبِ قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس ماہ مبارک میں ایک بار ہی سہی مکمل طور پر قرآن کی آیات اس کے تراجم اور اس کی تفاصیل کے ساتھ ضرور بھی ضرور ہم قرآن کو پڑھیں آخر کب ہمیں ہوش آئے گا پوری دنیا میں سبزادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن لیکن افسوس کہ ہمیں قرآن کے پیغامات کیا ہیں نہیں معلوم ہیں تو کم از کم اس ماہ مبارک میں آپ ضرور کوشش کریں کہ ایک بار مکمل قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کنزل ایمان اٹھائیں اور کنزل ایمان لے کر آپ جہاں قرآن کے آیات کی تلاوت کر کے بے شمار نیکیاں حاصل کریں نیکیوں کے حوالے سے عام دنوں میں دس سے لے کر سات سو گناہ تک سواب دیا جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا بے بناہ کرم ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہر نیکی ستر بھونہ بڑھا دی جاتی ہے ایک سنت عدا کرنے کا سواب فرض کے برابر اور ایک فرض عدا کرنے کا سواب ستر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے کو جتنا چاہے عطا فرمائے یہ اس کا کرم ہے تو آپ اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد لا الہ الا اللہ کی قسرت کریں استغفار پڑھیں قرآن کی قسرت کے ساتھ تلاوت کریں اور بندوں کی حقوق ادا کرنے میں قدعی طور پر آپ کو تاہی نہ کریں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ صدقِ نافلہ اور صدقِ واجبہ یعنی کہ اپنے زکاة کی رقم بھی قسرت کے ساتھ ادا کریں اور اللہ نے اگر آپ کو اس حق دی ہے تو آپ صدقِ نافلہ یعنی نفلی طور پر بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے اس کی رضا حاصل کریں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی عمل آپ ایسا نہ کریں کہ جس سے عذاب نازل ہو جس سے گناہ ہو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جہاں ہم عملِ حسن کے بنیاد پر ہمارے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی کسی گناہ کرنے پر ہمارا پنشمنٹ بھی بڑھ جاتا ہے ہمارا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے تو اس بنیاد پر آپ قطعی طور پر اس ماہ میں گناہ کرنے سے تو بہرحال پرحیز کریں اس مہینے میں گناہ کرنا گویا مسجد میں آکے گناہ کرنا یا مسجد میں ہو یہاں برکتے میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اگر رمضان پائیں ہم تو رمضان کی برکتوں کو حاصل کریں اللہ کا عطاب نہ مولد ہے اور ایسا ہوتا کیوں ہے شیطان تو قید ہو جاتا ہے شیطان تو مقید ہو جاتا ہے لیکن جو ہماری عادات ہوتی ہیں وہ عادات تو ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے ہماری عادت ہے ہم اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں اپنی زبان سے گناہ کرتے ہیں حرام بول کر کے حرام کھا کر کے حرام سن کر کے گناہ کرتے ہیں تو یہ عادت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں جیسے ہی اس ملینے کا چاند دیکھیں تو ان تمام کاموں سے ضرور بزرور پرہیز کریں اور ساتھ ہی ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لاکھا کروڑا گناہگار بخش کر لیے جاتے ہیں ہر روزے دار کا ایک روزہ ضرور بھی ضرور قبول کیا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ جب ایک روزے دار اپنے نظروں کے سامنے افطار کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے اس وقت جو بھی دعا ابن عرب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے تو جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو بعض اپسا طور سے آپ احتمام کریں اور کم از کم اتنا وقت پہلے آپ تیاریاں کر لیں کہ آپ اپنی رب کی بارگاہ میں کچھ گزارشات پیش کر سکیں اس سے دعائیں مانگ سکیں پیسے موقع پر دعائیں ضرور بھی ضرور قبول کی جاتی ہے کچھ مسائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ مسائل یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے تو ان سے احتراز کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی ہمارے اجازہ ہیں آزہ ہیں جن سے کہ ہم مبادہ کبھی کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں ہر اس کام سے اپنے آپ کو روزہ ہیں ہم اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیں اپنی زبان کا روزہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی حرام کلمہ نہ کریں کسی کو گالی نہ نہ کسی کی غیبت نہ کریں اور ایسے ہی نہ کسی کی غیبت سنیں اور اس طرح سے اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھیں گے تو رب کا تو بے پناہ فضل ہے وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ اس طرح سے روزہ رکھ کر کے اپنے روزے کو میری بارگاہ میں اپنی رضا کے لئے پیش کرتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود بن گائے کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر اولی طور پر مجھے بعد ہو جملہ سامین و سامین آپ کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین آخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين